محسن رضا صاحب آپ سے ہی شروعات کرتے ہوئے جب آپ کی ہی سرکار الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئی تھی سپریم کورٹ تو اتنی زیادہ ہر بڑی آپ لوگوں کو کیوں تھی ادھیا دیش لانے کی ضرورت آخر کیوں پڑی دیکھیں ہم جنتہ کے ہیتوں کی سرکار چلاتے ہیں جنتہ کے ہیتوں کی سرکار کی نیتی بناتے ہیں ہماری نیتی صاف ہوتی ہے ہم کسی کے لیے دویش بھاؤ سے کام نہیں کرتے ہیں لیکن اب جن لوگوں کو اس میں مزہ آتا تھا جن لوگوں نے یہ پرتھا ڈالی ہوئی تھی کہ کوئی بھی آندولن کی آر میں اپدرف کرا دو پرائیوٹ پرپٹی یا سرکاری سمپتی کو نقصان پہچا دو چھتی پہتا دو عام آدمی کو نقصان پہچے گا ہم اس کو ماف کر دیں گے کیونکہ ہمارا وورٹ بینک ہے ہم وورٹ بینک کے نہیں ہم تیس کروڑ جنتہ کے لیے ان کی سرکشہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کی سمپتی ان کی سرکشہ جان مال کی حفاظت کرنا سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے پچھلی سرکاریں بھاگتی تھیں میں نے آپ سے پوچھا اتنی ہڑ بڑی کیوں تھی معاملہ جب آپ کے لوگ لے کر سپریم کورٹ گئے تو دیش کی سرووچ عدالت ہے تھوڑا انتظار کر لیا ہوتا دیکھیں یہ معنی سرووچ نیالے کہ ہی ایک جیج پور اور ایک سینئر وکیل سپریم کورٹ کے ان کی کامیٹی کے دوارہ ہی جو ہے یہ نیرنے لیا گیا تھا یہ بتایا گیا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے اگر آپ کو کوئی اس طرح کا لانا ہے سمویدان قانون بنانا ہے تو وہ سرکار لا سکتی ہے تو ہم نے جو بھی کام کیا ہے جنہت میں اور قانون کے دیارے میں کام کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار آدھرنی یوگی جی کی سرکار سب کو سرکشہ دینے کے لیے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کے لیے کام کرتی ہے درشکوں کو سمجھانے کے لیے کوئی قانون تھا نہیں آپ نے لگا دیئے پوسٹر چسپا کر دیئے اب سپریم کورٹ کے اور سے پوچھا گیا کہ کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو ہر بڑی میں آپ ادھیادیش لے کر آئے اور اب اس کو قانونی امنی جامع پہنا کر سپریم کورٹ پر جواب دیں گے تو یہ ہے ہمارا قانون یہی سمجھا جائے آپ کی باتوں سے محسن صاحب دیکھئے قانون کے لیے سرکار کے پاس سمیں ہے سرکار کے پاس سمیں رہتے ہیں اگر سرکار نے کوئی نڑنے لیا ہے تو جنہیت میں لیا ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ شانتی پونڈ آندولن کریے کوئی بقت نہیں ہے لیکن شانتی پونڈ آندولن کی آڑ میں اپدرہ کریے لوگوں کو نقصان پہنچائیے جان کا بھی نقصان ہو مال کا بھی نقصان ہو تو بھرپائی تو کرنا پڑے گی نا اس کو ایسا قانون ہونا چاہیے یہ سب کے لیے قانون ہے کوئی ایک کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو پونڈ باتیں آپ نے کہی ہیں کانگریس کے نیتہ راشد علوے کے پاس میں چلوں گی لیکن اس کے پہلے سمیہ جلدی سے آپ کا روک کرتے ہوئے سرکار تو جنتہ کے ادھکاروں کے مدے نظر ہی ادھیادیش لے کر آئے اب اس کو قانون بنائے گی تو آپ لوگ اس کو شک کی نظر سے کیوں دیکھ رہی ہیں دیکھیں ابھی آپ نے خود بول دیا اگر ہم شک کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ کوئی ایسا قانون ہی نہیں ہے اور یہ اتنی گھمند اور تکبر کی سرکار ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ سپریم کورٹ سے بھی کیا فیصلہ آئے گا اس کے لیے انہوں نے پہلے سے یہ پلان کر کے رکھا ہوا تھا کہ آنان فانان میں جب بھی کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم اس طرح کا ایک قانون بنائیں گے اور اس کے تحت ہم یہ کر سکیں گے کہ ہم وہاں پر لوگوں کی فوٹو میں نام اور میں ایڈریس کے لگائیں گے جس میں آپ لنچنگ کو پرموٹ کر رہے تھے پہلی چیز دوسری چیز آپ کیا بات کرتے ہیں کہ وہ کون ججز تھے اور کیا تھے آپ نے ایسا دباؤ بنا رکھا ہے کہ آپ دلی میں جسٹس ملی دھلن کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کے خلاف یا وہاں پر آپ کی نیتیوں کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں یہاں پر بھی آپ نے ججز کو آپ کے ہی لوگ ہوں گے کچھ لوگوں کو آپ خرید فروخت کے ماسٹر میں ہیں لیکن جن کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں وہ دنگائی ہیں انہوں نے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا ہے دنگائی سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا ہے ان کے چہرے کی پہچان کی گئی ہے پوسٹرز لگانے آرے تو جس طرح نیائے پالکہ کے وہاں پہ کیس ہے میڈم لمبت کیسز ہیں وہ ابھی وہاں پر سنوائی چل رہی ہے اور اس سے پہلے کس کے پوسٹرز لگائے گئے اور جن کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے جن سڑکوں پر آگے ہیں جن کی سمپتی کو نقصان پہنچا کر دنگائیوں نے سڑک پر لاکر کھڑا کر دیا ہے وہ کس کا چہرہ دیکھیں سرکار کا دیکھیں سپریم پورٹ کا دیکھیں اپنے بچوں کو پالیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے بلکل بلکل میں یہی کہہ رہی ہوں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ان کا نیای پالکہ پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے یہ ستہ پر بیٹھے ہوں گے گردی نشین ہوں گے اور اس کے بعد یہ جو قانون من چاہیں گے پاس کریں گے ایسے نہیں چلے گا مطلب چانسو تین میں سے تین سو پچیس اگر آپ کے پکش میں ہیں تو جو من وہ کرے گی سرکار وہ نیای کا مندر ہے اس پر آپ کو بھی چلنا پڑے گا ہمیں بھی چلنا پڑے گا چانسو تین بدھان سبھا میں سے تین سو پچیس اگر آپ کے ہیں تو جو من میں آئے گا وہ کرے گی سرکار دیکھیں چترہ ایک بات بتانا یہاں پر بہت ضروری ہوگا کہ اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں ہماری بہت میں ایکٹریس بیٹھی ہیں انہیں آروب لگانا ہے انہیں خالی جتنی بات بتا دی گئی ہے انہیں آکا ٹی وی پر کرنا ہے انہیں یہ پتا ہونا چاہیے دیش کا سمویدھان بھی ایک صدن کے اندر ہی تیہ ہوتا ہے اور وہ ہم سب پر لگو ہوتا ہے ہم آم آج میں بیٹھ کر سمویدھان تیہ کرتا ہے ہمارے بابا بھی براہوں بیٹھ کر جنہی سمویدھان کو بنایا جو اس کے باقی وہ جنتہ بے وقف آپ سمجھتے ہیں وہ جو سمویدھان بنا تھا تو وہ دیش کے لوگوں نے ہی بنایا ہے اور دیشت میں بنایا گیا قانون ہے یہ لوگ ایک بہت الگ سی لائن پر ہوتے ہیں دیکھیں آپ ہماری بیان ہیں آپ کو جس طرح سے گمرا کر کے بیٹھا لگیا ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پیچھے ماضی میں کون لوگ تھے تین ہزار سمپردائی دنگے کرائے ہیں کانگریس کی سمکار نے آخر آپ یہ بتائیے نہ کہ کوئی قانون کو ہنپاس کیا کسی ایک آدمی کو اس میں سزا نہیں ہوئی تین ہزار سمپردائی دنگے پورا دیش کے اندر کانگریس کے لیے ہوا ہے اور آج خالی قانون بن رہا ہے سمجھان بن رہا ہے دیشت میں اس کو لے کر اتنا اوہا کو مچائے جا رہا ہے جیسے لگا آپ پتا نہیں کیا ہوا جا رہا ہے چند لوگ ہیں جن کو فائدہ نہیں مل پا رہا ہے